اس کے بعد مرزا جی آگے باتے ہیں کہ اب وہ اس آیت کو یاک کر لیجئے سور ممنون آیت نمبر تری پن کل حزبیم بمالدہم فریون ہر قرار اس بات پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن جو ہے وہ شروع ہی میں جو اسلام میں دڑار پڑ گئی اس حوالے سے کہ ایک طرف اہلہ سننے دوسرے وہ اس پر بڑے خوش ہے ہوں کہ ہمارے پاس چلیں وہ چیزیں نہیں لیکن ہمارے پاس بھی یہ ایسیت موجود ہے صحابہ کی محبت ہے باقی چیزیں ہیں اہل تشیعیو اہل تشیعیو وہ اس بات پر خوش ہیں کہ چلیں ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں تو ہمارے پاس اہل تشیعیو کی محبت ہے دونوں اپنی اپنی چیزوں کے اوپر خوش ہیں کل حزبیم بمالدہم فریون اب وہ اس آیت کو یاد کر لیجئے سورة المؤمنون آیت نمبر 53 کل حزبیم بمالدہم فریون ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن جو ہے وہ شروعی میں جو اسلام میں دراد پڑ گئی اس حوالے سے کہ ایک طرف اہل سنت اور دوسری طرف اہل تشیعیو آگئے اہل سنت کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ اس میں بڑے خوش ہیں کہ ہمارے پاس چلیں وہ چیزیں نہیں لیکن ہمارے پاس بھی یہ ایسیت ہے صحابہ کی محبت ہے باقی چیزیں ہیں اہل تشیعیو اس بات پر خوش ہیں کہ ہمارے پاس چلیں وہ چیزیں نہیں ہمارے پاس اہل بیعت کی محبت ہے اور دونوں اپنے ان چیزوں کے اوپر خوش ہیں دیکھیں جو میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا مرزا جی نے آیات کو کہاں فٹ کیا ہے سننی شیعہ اختلاف ہے لیکن کیا ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں اب آگے ایک لطیفہ سننے اہل سنت کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر بڑے خوش ہیں گئے ہمارے پاس چلیں وہ چیزیں نہیں لیکن ہمارے پاس یہ ایسیت ہے وہ چیزیں نہیں وہ کیا نہیں سمجھو بات کو ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں لیکن ہمارے پاس یہ ایسیت موجود ہے اور یہ کیا صاحبہ کی محبت ہے تو وہ چیزیں نہیں سے مراد کیا ہے مرزا جی نے بتایا یہ ہے مرزا جی کی مکاری آپ سمجھو یہ ہے سادمی کی مکاری کیا نہیں ہے بھائی کیا نہیں ہے آپ درہ دیکھنا میں جملوں کو بیلنس کرتا ہوں مرزا جی آگے کہتا ہے کہ ہمارے پاس انہیں وہ چیزیں نہیں لیکن ہمارے پاس بھی یہ ایسیت موجود ہے صاحبہ کی محبت ہے باقی سیدھے ہے اہل تشریعہ اس بات پر خوش ہے کہ چلے ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں تو ہمارے پاس اہل بیعت کی محبت ہے اب اہل سنت کے پاس جو وہ نہیں تھا اور جو اہل تشریعہ کے پاس مرزا جی بتا رہے ہیں کہ اہل بیعت کی محبت تو کچھ بات سمجھ میں آئی کہ مرزا جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں مرزا جی اپنے سننے والوں کو یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے پاس اہل بیعت کی محبت نہیں ہے اور دیکھو مزے کی بات مزے کی بات دیکھو آپ خالی اس کے بات بھی ہمارے اندر ایسے چوچو موجود ہیں جو اس آدمی کو سننی سمجھتا ہے اگر یہ آدمی اہل بیعت کی محبت میں سچا ہے اور اگر آدمی اس جملے میں بھی سچا ہے کہ محبت اہل بیعت اہل سنت کے پاس نہیں ہے تو فیصلہ کرو اگر یہ آدمی محبت اہل بیعت ہے تو یہ اہل سنت تو نہیں ہوگا نا یہ اہل سنت تو نہیں ہوگا نا اور اگر یہ کہے کہ نہیں محبت اہل بیعت اہل سنت میں ہے تو بھائی پھر کیا چیزیں ہیں جو اہل سنت کے پاس نہیں ہیں سب کچھ تو ہے جس کے پاس محبت ہے صحابہ وہ محبت ہے لئے بیعت ہو اس کے پاس تو گویا ساری دنیا ساری کائنات کا صدا نہیں آگیا نا اگر رہ گئے صرف نیپال والے مرزا جی والے باگر ہمارے لئے تو خوشی ہیں ہی خوشی ہیں